آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے مدہ پردیش کے ایک کسان نے آدم ہتیا کرنے سے پہلے دیش کے پردان منتری نرین درمودی کے نام ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا کیا تھی وہ بات جو اس نے پردان منتری کو لکھی اور آخر مرنے سے پہلے صرف پردان منتری کے نام ہی یہ نوٹ کیوں لکھا گیا دیش میں جیسا ماحول چل رہا ہے کسانوں کے کرز ماف نہیں ہوتے لیکن بڑے بڑے ادھوک پتیوں کے لاکھوں کرو روپیے ایک سال میں ماف کر دیاتے ہیں ایک چھوٹا سا کسان ایک آٹے کی چکی چلانے والا ویقتی یعنی چھوٹا سا بجلی کا بل بھی رہ جائے تو اس کو ادھکاری اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ اسے آدم ہتیا کرنی پڑ جاتی ہے ایسا ہی معاملہ مدھے پردیش میں دیکھنے کو ملا جب منیندر راجپوت نام کے پیتیس ورشیہ کسان نے آدم ہتیا کر لی اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایک آٹا چکی چلاتا تھا عام طور پر تین سے چار ہزار روپے مہینے کا بل آتا تھا لیکن اچانک سے اس کا بجلی کا بل ستاسی ہزار روپے کا آ گیا اور اس کو بھرنے کے لیے کہا گیا ایک اور بڑی دویدہ یہ ہے کہ یدی کسی ویقتی کا بل زیادہ آ جائے تو اس کو ادھکاری ماف نہیں کرتے ہیں اس کو وہ بھرنا پڑتا ہے بھلے ہی اس پہ اگر اس کو کوئی آپتی ہے اس بل پر تو پہلے وہ جمع کرے گا اس کے بعد اپنی آپتی درج کرائے گا اس طرح کے قانون دیش میں آج کل چل رہے ہیں ستاسی ہزار روپے کا بجلی کا بل تھا وہ اس کو ترنت جمع کرنا تھا بجلی ویترن کمپنی جس کا نام ہے ڈس کوم اس نے اس ویقتی کو محلت نہیں دی کہ وہ ویقتی اپنا بل جمع کرنے کے لیے سمع لے سکے اور بجلی ویترن کمپنی کے ادھکاریوں نے اس کی آٹا چکی کو ضبط کر لیا اس کی موٹر سائیکل کو ضبط کر لیا اور اپمانت کیا جس کے بعد اس نے آتمہتیا کر لی لیکن اس آتمہتیا سے پہلے اس نے ایک سوسائیڈ نوٹ لکھا دیش کے پردھان منتری نریندر مودی کے نام تین خاص باتیں جو اس نے اپنے اس سوسائیڈ نوٹ میں لکھی وہ آپ کو ہلا کر کے رکھ دیں گے اپنے سوسائیڈ نوٹ میں سب سے پہلی بات جو منیندر راجپوت نے دیش کے پردھان منتری کو لکھی ہے وہ ایک آگرہ ہے اور آگرہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے شریر کے سب ہی انگوہ کو بیچ کر کے بجلی کمپنی کا کرزہ چکائیں دیش کے پردھان منتری نریندر مودی دوسری بات اس نے لکھی کہ جب دیش میں بڑے بڑے نیتا اور بڑے بڑے ویعاپاری کرزہ لیتے ہیں تو ان کے کرزوں کو ماف کر دیا جاتا ہے لیکن چھوٹے اور کسانوں کے اور مزدوروں کے کرزوں کو ماف نہیں کیا جاتا ہے اور جو تیسری سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے لوگوں کو کسانوں کو مزدوروں کو جنتا کے بیچوں بیچ اپمانت کیا جاتا ہے ان بجلی وطرن کمپنیوں اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے آج اس کے ایسے حالات بنیں کہ اس نے آتمتیا کر لی ایسے میں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہم واقعی میں وقاس کی طرف جا رہے ہیں اور کیا اسی کو وقاس کہتے ہیں ایک سال میں دو ہزار انیس بیس کے وطرن ورش میں بھارہ سرکار ادیو پتیوں کے دو لاکھ کروڑ سے زیادہ کے کرز کو ماف کر دی ہے لیکن ایک چھوٹے سے کسان مزدور کا ستاسی ہزار روپے کا بجلی قبل اس کی موت کا کارن بن گیا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس کو ذمہ دار مانتے ہیں منیندر راجپوت کی موت کا اب اس میں آپ دھرم مڈھونڈیے گا کیونکہ دھرم کے نام پہ راجنیتی بہت ہو چکی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر کہ آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت دوار شکریہ